موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میری چینل میں آپ سب کو خوشہ مدید اور دعا ہے کہ سب بلکل ہیریہ سے ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی فائن آٹا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے فروزن پراتھاز آپ نے کون سی آٹے کے بنائے ہیں تو وہی میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ فائن آٹا ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے تو اس کے پراتھے بھی وائٹ وائٹ بنتے ہیں بچے ہوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو رمضان سے پہلے میں نے دو دفعہ فروزن پراتھے بنا کے فریز کیے تھے اور بچوں کو اب اتنے زیادہ پسند آنے لگے ہیں کہ ڈیلی ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہم نے پراتھا ہی کھانا ہے فروزن تو اس لیے نا آج میں آٹا گوننے لگی تھی میں نے کہا کہ چلو بچے ہوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو آٹا گونن کے میں رکھ لیتی ہوں پراتھے بنا کے بھی رکھ لوں گی تو آٹے میں یہ میں نے فائن آٹا ہی لیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک اور ون ٹیبل سپون میں نے چینی ڈالی ہے تو چینی ڈالنے سے پراتھے میٹھے نہیں بانتے آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ چینی ڈالتی ہیں تو پراتھے میٹھے ہو جاتے ہیں تو چینی اوپشنل ہے اس کی وجہ سے پراتھے میٹھے نہیں ہوتے بس ان کا فلیور ہلکا سا چینج ہو جاتا ہے تو بڑے مزے کے لگتے ہیں اور ویسے بھی نا یہ پراتھا آپ اس طرح بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ تو چائے پراتھا بھی اس طرح کا کھانے میں اچھا لگتا ہے تو آٹا میں نے مشین میں لگا دیا تھا میں نے کہا کہ جلدے جلدے سے گندا جائے گا پھر میں پراتھے بنا کے تو فریز کر لوں گی اور اتنی دیر میں سہری کا بھی ٹائم ہو گیا تھا تو یہ میں سہری سے ہی سٹارٹ کر رہی ہوں تو سہری کے ٹائم پہ ہی میں یہ سب کام کر رہی تھی تو آج دو تین پراتھے بچے ہوئے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا کہ یہی بچوں کو بنا دیتی ہوں ویسے بھی وہ فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں فروزن پراتھا ہی بنا کے دیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہی آج سہری ہم لو کر لیتے ہیں ساتھ میں میں انڈے فرائے کر لوں گی پراتھے یہاں پہ میں بناتی جا رہی تھی اور گرم گرم ہی میں بچوں کو ساسا دیتی جاؤں گی اور آج نہ بھنڈیاں بچی ہوئی پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ جس نے بھی بھنڈیاں کھانی ہوں گی تو وہ ساتھ میں کھا لے گا تو بچوں نے تو کھائی نہیں بس ہنان نے ہی کھائی اور میں نے کھائی تھی تو ہم دونوں نے کھا کے بھنڈیوں کو تو ہتم کر دیا ہے کیا چیز علو والا پراتھا کھانا تھا پھر یہ ہنان کو دے دو ہنان آپ کھا لوں اور گرم گرم پراتھا انڈا بنا کے تو میں مرزا کو دینے کے لیے گئی تھی تو اس نے نہ مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے علو والا پراتھا کھانا ہے تو میرے ذہن میں سے ہی نکل گیا اور میں اس کے لیے وہی پراتھا انڈا بنا کے تو لے گئی تو بعد میں جب اس نے کہا تو پھر میں نے اسے کہا کہ آپ یہ ہنان کو دے دو تو میں آپ کے لیے علو والا پراتھا بنا دیتی ہوں تو یہ علو والے پراتھوں کا بیٹر دو دن پہلے جو ہم نے بنائے تھے علو والے پراتھے سہری کے ٹائم پہ ہی بنائے تھے تو وہ بچا ہوا پڑا ہوا تھا تو ساتھ میں جو کل میں نے سموسے بنائے تھے اس کے بھی علو بچ گئے تھے تو وہ بھی میں نے اسی میں ہی مکس کر دیئے تھے میں نے کہا کہ اس طرح نا علو استعمال ہو جاتے ہیں اور وہ ہی بات ہوئی نا تو مرزا مجھے کہنے لگا کہ میں نے پراتھا کھانا ہے علو والا تو پھر میں نے اس کو بنا کے دے دیا ہے میں نے کہا کہ بچوں کو نا وہی چیز دینی چاہیے جو وہ خوش ہو کے کھاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم انہیں زور زبردستی سے کوئی چیز کھانے کے لیے کہیں تو اس نے خودی سے خوش ہو کے کہا تھا کہ میں نے علو والا پراتھا کھانا ہے تو میں نے بھی نہ پھر یہی کہا کہ میں اس کو نہ بنا کے دے دیتی ہوں چاہے رام رام سے ہی کھائے گا لیکن چلو پیٹ بھڑھ کے تو کھا لے کا نا اور جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے نا تو بچے میرے خوش ہو کے پراتھے کھانے لگے ہیں ورنہ نہ پہلے ہم لوگ زیادہ بریڈ ہی کھاتے تھے بلکہ ہمیشہ ہی بریڈ کھاتے تھے اور اب تو کافی دنوں کی بریڈ لا کے میں نے رکھی ہوئی ہے تو وہ حتم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی بچے بریڈ کی طرف اب بلکل بھی آتے نہیں ہیں اور ویسے بھی اب ٹائم ہی نہیں ہوتا سہری کرنی ہوتی ہے اور سہری میں بریڈ کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو اس لیے نا بچے ہوئی پڑی ہوئی تھی میں نے کہا کہ چلو کوئی سنیکس وغیرہ بنائیں گے نا تو اس میں بریڈ استعمال ہو ہی جائے گی تو مرزا کو پراتھا دینے کے بعد نا میں اپنے لیے بھی سادہ روٹی بنا کے لیے آئی تھی آج میرا بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا پراتھا کھانے کے لیے تو انڈا میں نے ساتھ میں فرائے کال لیا تھا اور ساتھ بھنڈیاں تھی تو یہ ہماری سہری ہو گئی ہے جی الحمدللہ اور آج سہری نا ہم لوگوں نے تھوڑی سی جلدی ہی کال لی تھی تو اب کافی زیادہ ٹائم بچا ہوا پڑا ہوا تھا اور راٹھا بھی سیٹ ہو چکا تھا تو میں نے کہا کہ چلو نا پراتھے بنا کے تو میں رکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے پیڑے کال لیے تھے اور اب میں باری باری بیلتی جا رہی تھی پراتھے اور بٹر پیپر رکھ کے نا پلیٹ میں تو اس طرح سے رکھتی جا رہی تھی تو اسی طرح سے نا پلیٹ میں رکھ کے تو میں ان کو فریز کٹ دوں گی اور جب یہ اچھی طرح سے جم جائیں گے تو بعد میں میں ان کو نا شوپنگ بیگ میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں تو اس طرح سے نا پراتھے حراب بھی نہیں ہوتے ورنہ اگر انہیں اٹھا کے نا زیپ لوگ بیگ میں ڈال لو تو پھر نا پراتھوں کی شیپ حراب ہو جاتی ہے اور ویسے بھی اتنے زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں نا یہ دس پندرہ پراتھے بھی ہو نا تو کافی زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں تو اس لیے نا میں اسی طرح سے نا ان کو پلیٹ میں رکھتی ہوں فریز کرنے کے لیے اور اس کے بعد اب میں ڈائریکٹ شوٹ کر رہی ہوں کھانا بنانے سے تو آج نا میں نے افتاری کے لیے کوئی بھی سنیکس وغیرہ نہیں بنائے کوئی بھی سنیکس بنانے کو نا آج دل ہی نہیں کر رہا تھا میں نے کہا کہ اتنا ہی ٹائم سنیکس بنانے میں بھی لگ جاتا ہے اور پھر بعد میں کھانا بھی بنانا ہوتا ہے تو آج میں نا بس کھانا ہی بناؤں گی تو سنیکس آج میں نے بلکل بھی نہیں بنانے اور ویسے بھی دل چاہ رہا تھا کہ اب بس کریں سنیکس سنیکس سے دل تنگ پڑ گیا ہے اور دل چاہ رہا تھا کہ اب روٹی کھاؤں تو آج میرا اتنا دل ہوا نا کہ بس میرا یہی تھا کہ میں نے افتاری آج روٹی کے ساتھ ہی کرنی ہے اور ویسے بھی چکن فریش تھا بلکل چکن آج ہی میں لے کے آئی تھی تو میں نے کہا فریش فریش چکن کی نا کڑاہی بنا کے کھاتے ہیں تو دیسی گھی میں میں کڑاہی بنانے لگی ہوں آج میرا نا بڑا زیادہ دل چاہ رہا تھا دیسی گھی کے کڑاہی کھانے کو تو میں نے پھر سوچا کہ یہی آج بنا کے تو اسی کے ساتھ ہی افتاری کرتے ہیں تو گھی میں میں نے چکن کو فریش کر لیا تھا اور اس میں تھوڑے سے کھڑے مسالے بھی ڈالیتے بڑی علائچی دارچینی اور بادیان کا پھول ڈالا تھا اور نہ ان کو فریش کر لیا تھا اور اب ساتھ میں پیاز بھی میں نے ڈال دیا ہے اور پیاز کو بھی ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہونے تک میں نے فریش کیا اور ساتھ لسن ادرہ کی پیسٹ اپ ڈال دی ہے تو بس نہ چیزیں اس طرح سے میں ڈالتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ نہ فریش کرتی جاؤں گی تو جب تک اس کا کچھا پان ہتم نہیں نہ ہو جاتا تو لسن ادرہ کو میں فریش کرتی رہوں گی اور اب میں نے اس میں ٹماتر اور دہی نہ بلینڈ کر کے تو ایڈ کر دی تھی تو ٹماتر نہ میں اسی طرح سے بلینڈ کر کے ایڈ کرتی ہوں ورنہ پھر سابر ٹماتر موں میں آئے نہ تو بلکل مجھے اچھے نہیں لگتے چھلکا بھی ان کا آئے موں میں تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو زیادہ تر نہ کھانوں میں میں اسی طرح سے ٹماتر بلینڈ کر کے تو ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ اس میں میں نے تھوڑی سی دہی بھی ایڈ کر دی تھی تو چکن کڑاہی بناتے ہوئے نا میں دہی بھی ضرور ایڈ کرتی ہوں تو بس سارے میرچ مسالے بیسک والے ڈال کے تو میں نے کڑاہی کو لو فریم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے کہا کہ چکن جو پانی ہوت سے چھوڑے گا نا اسی میں یہ گل بھی جائے گا تو بس اتنی دیر میں آٹا بھی گوندا گیا تھا تو سہری کے ٹائم پہ تو میں نے پراتھوں کے لیے آٹا گوندا تھا اور اب میں نے گوندا ہے نورمل چکی آٹا تو یہی ہم لوگ سادہ روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اتنی دیر میں نہ کڑاہی بھی بن گئی تھی تو چکن کو تو پکنے میں زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا پان سے دس منٹ ہی لگتے ہیں چکن کا پانی جیسے ہی ہشک ہوتا ہے تو اتنی دیر میں وہ گل بھی جاتا ہے تو کڑاہی تو ہماری تیار ہو گئی تھی میں نے اس میں زیرہ لاسٹ میں اور دھنیا ہری مرچے ڈالی ہیں اور اب نہ بلکل اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے دم والی آنچ پہ رکھ دیا ہے میں نے کہا کہ اتنی دیر میں نہ گھی بھی لیدہ ہو جائے گا اور باقی ان چیزوں کا فلیور بھی چکن میں ایڈ ہو جائے گا اور اب میں باہی رائی تھی تو بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش والا موسم ہو تو مجھے تو ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے بادل بھی گرج رہے ہو تو میں نے کہا جا کے موسم دیکھ کے آتی ہوں کہیں دوبارہ سے بارش والا تو نہیں ہو گیا اور جب میں باہی رائی تو اتنی اچھی ہوا بھی چل رہی تھی اور موسم بھی بلکل بارش والا ہویا ہوا تھا تو وہی نا موسم تو کافی زیادہ چینج ہو گیا ہے اور الحمدللہ سے نا رمضان ہمارے کافی ٹھنڈے ٹھنڈے گزر رہے ہیں اور موسم دیکھنے کے بعد میں دوبارہ سے آئی ہوں اندر تو چکن کڑاہی بلکل تیار تھی میں نے کہا کہ آپ کو فائنل لک اس کی دکھاتی ہوں تو اس کے اوپر نا تھوڑی سی میں نے کریم ایٹ کی ہے اس کے ساتھ نا لک بڑی اچھی آتی ہے ویسے بھی ٹیسٹ اس کا بڑا مزے دار ہو جاتا ہے انہینس ہو جاتا ہے تو نا میں نے اس کے اوپر کریم ایٹ کی ہے اور اب اس کی فائنل لک دیکھیں یہ کڑاہی اتنی مزے کی بنی تھی کہ مجھے آج افتاری میں بڑا زیادہ مزے آیا سنیکس کھا کے اتنا مزے نہیں آتا جتنا روٹی کے ساتھ تو چکن کڑاہی کھا کے اتنا زیادہ مزے آیا مجھے الحمدللہ اور میں تو چکن کڑاہی کے ساتھ ہی کرنے لگی تھی افتاری تو بعد میں بچے میرے پاس آئے تو کہنے لگے آج آپ نے کھانا جلدی بنا لیا ہے تو میں نے کہا کہ نہیں آج افتاری ہی ہم نے اس کے ساتھ کرنی ہے تو سب ہی اگدم سے بولے کہنے لگے کہ سہری کے ٹائم بھی روٹی افتاری کے ٹائم بھی روٹی ہم سے رہی کھائی جاتی دو ٹائم اس طرح سے روٹی تو ہم نے تو سنیکس کھانے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے سنیکس بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو بچوں کا تو یہی من ہوتا ہے کہ ہم لوگ سنیکس ہی کھائیں ڈیلی تو کہنے لگے کہ ہم نے تو روٹی نہیں کھانی آپ روٹی کھا لیں تو میں نا پھر ان کے لیے یہ سنیکس فرائے کرنے لگی تھی تو میں نے کہا کہ چلو اب کیا رہے ہیں انہوں نے واقعی ہی روٹی نہیں کھانی تھی تو میں نا پھر ان کے لیے سنیکس فرائے کر رہی تھی اور بس ہی کٹے ہی میں نے سارے ڈال دیئے تھے تو میں نے کہا یہ فرائے ہوتے رہیں گے اور افتاری کا ٹائم بھی بس ہو گیا تھا تو میں اپنے لیے روٹی یہاں پہ بنا رہی تھی اور میں نے اپنے لیے بنائی نا تو پھر میں نے بچوں کے لیے بھی بنا دی میں نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر ٹھہر کے ہی نا پھر ان کو بھوک لگتی ہے تو روٹی بنی ہوئی پڑی ہوگی تو ہودی پھر بعد میں کھاتے رہیں گے اور اس وقت میں یہی شکر کر رہی تھی کہ چلو سنیکس بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو فائدہ ہو گیا ہے جس وقت بھی بچوں نے کہا تو چاہے آج میرا دل نہیں بھی چاہ رہا تھا سنیکس بنانے کے لیے تو چلو فریز کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو بنا کے فٹہ فٹ سے پھر میں نے بچوں کو دے دیئے کیونکہ روزے میں کسی وقت نہیں بھی دل چاہتا کہ انسان زیادہ کام کرے دل چاہتا ہے کہ چلو تھوڑا سا آج رام کیا جائے تو بس وہی نا صبح کے وقت میں جو سارے کام تھے گھر کے تو وہی میں نے کیے اور ساتھ میں کام کرواتی بھی رہی تو بس اتنی دیر میں پھر میرا دل نہیں چاہا کہ آج میں کچھ بھی بناوں تو اسی طرح سے پھر ہم لوگوں نے اپنی افطاری کی آج کی الحمدللہ تو چلیے جی یہی تھی آج کی ہماری افطاری اور یہی تک تھا میرا آج کا ولوک ملتی ہوں آپ سے دوبارہ نئے ولوک کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہی اپنا بہت سا حیارے کیے گا اللہ حافظ